اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین بارئے الخلائق اجمعین السلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد تعلیمات نحج البلاء کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد ہم اسٹیشن میں حاضر ہیں کیونکہ یہ دن ماہ مبارک رب العول کے دن ہیں اور الحمدللہ کائنات کے کونے کونے پہ بلکہ یہاں یہ کہوں کہ ہماری معلومات کے حوالے سے کائنات کے کونے کونے پر جس کو ہم کائنات سوائیتے ہیں ورنہ جہاں بھی ذات توحید نے جس شیئے کو خلق کیا ہے اب جس ہستی کے تفیل یہ خلقت ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں ذکر محمد و آل محمد ہوگا تو ہر طرف جناب پیغمبر اکرم کے تذکرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان تذکروں کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ان ایام کو سامنے رکھتے ہوئے ماہ ربی الاول کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے سیشن میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ نحج البلاغ کے ذریعے اس ہستی کا ایک انتہائی اختصار کے ساتھ تعارف ہو جائے اور تعلیمات نحج البلاغ میں جناب امیر اللہ علیہ السلام جناب پیغمبر اکرم کو کس انداز سے پہچنوانا چاہتے ہیں کس انداز سے ان کے عظمت بیان کرتے ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے گزشتہ سیشنز میں ہم نے یاد کیا تھا کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام کا نحج البلاغ کا تعلیمات کا ایک مہم موضوع اس خالق کائنات کی پہچان اور خالق کائنات کا تعارف ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور پھر خلق کر کے انسان کو اکیلہ چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کے ہدایت کے لیے بہت سارے احتمام کیے ہیں اور اپنے پیاروں کو بھیجا ہے کہ جاؤ آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں مشکلات ورداشت کرنی پڑیں زحمتیں اٹھانی پڑیں لیکن میرے بندوں کو اور بندے بھی وہ جو مجھ سے دور جا رہے ہیں ان کو میری طرف بلا کے لے آؤ اگر انبیاء کا ارسال کا مقصد ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہی بنتا ہے کہ ذات توحید نے اپنے یہ معصوم بندے بھیجے ہیں اس لیے تاکہ میرے بندے جو مجھ سے دور جا رہے ہیں ان کو میرے قریب لے آؤ تو انبیاء کا یہی مشن رہا انبیاء کا یہی مقصد رہا لہذا اس ذات توحید کے کرم کو اور ذات توحید کے احسان کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس احسان کا ایک پہلو اور اس احسان کی ایک جھلک ارسال انبیاء ہے اور اس چیز کو جناب عمیر علیہ السلام نے ناجو البلاغ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ ذات توحید نے انسان کو انبیاء جیسی نعمت سے نواز آئے اور حقیقت میں یہ اس آیت کی تفسیر بنتی ہے جس میں ذات پروردگار نے خود اعلان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین رب نے مؤمنین پر یہ احسان کیا ہے اب ایک موضوع ذہن میں رہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں تو ہم اس حد تک پہچان سکتے ہیں جس حد تک ہمارے ازہان کی وسعت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کو اس تہتہ کا اور اس گہرائی سے پہچان لیں گے یہ ممکن ہی نہیں بارہا یہ ارز کر چکا ہوں کہ کسی کی پہچان کے لیے جتنا انسان کا ذہن ہوگا اتنی ہی اس کی پہچان ہوگی لہٰذا ہم ایک کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی آدمی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ ہم اگر عظمت جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں نہیں ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ جتنا زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں وہ قرب کا ایک سفر طے کرنے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں وہ قرب کا سفر طے کرنے کہ ایک ذریعہ ذکر جناب پیغمبر اکرم ہے اور ہمارے ذکر سے یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذکر سے ذکر جناب مصطفیٰ بلند ہوگا نہیں اللہ کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے بلکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جب اسمائے جناب پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے القاب میں سے ایک لقب ہے ذکر اور ناموں میں سے بلکہ امام کا فرمان یہ ہے پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر تو اب ذکر بہرحال اس کی ذات نے پروردگار نے پیغمبر اکرم کا بلند رکھا ہے اور بلند رہے گا لہذا ہم جب اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کے قریب کا لیتے ہیں اور یہیں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ ذکر کا طریقہ بھی ذات توہید نے خود بیان کیا ہے اب یہ آیہ جو مشہور و معروف ہے جس کو ہم آئے سلوات کہتے ہیں یہ ذکر ہے جس ذکر کو اس انداز سے پیش کرنے کا حکم ذات توہید نے دیا ہے یہاں ایک بہت پیاری بحاث ہے اس میں کہ آیہ اس آیت میں جو عمر ہوا ہے یہ ایک بیان ہوا ہے کہ کون کون ذکر کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ لفظ سلو جو ہے اس میں حکم جو آیا ہے کہ آپ بھی سلوات بھیجیں تو آیا یہ زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے یا کہاں کہاں یہ واجب ہے اس کے زمن میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم جہاں رب کا ذکر واجب ہے وہاں رب کے اس فرمان کی اعدائیگی بھی واجب ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رب کا ذکر جس کو ذات توہید نے کہا ہے کہ آکم صلات لذکری میری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے آکم صلات لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے اب اس نماز کو ذات توہید نے ذکر قرار دیا ہے لہٰذا جب یہاں ذکر خداوندی ہو رہا ہے تو اب خداوند کریم نے حکم فرمایا ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ یعنی کام از کام از اس ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے اور وہ ہے پھر پیغمبر کا فرمان کہ میرا ذکر کیسے کرنا ہے اب پیغمبر اکرم نے جب ذکر اپنا بتلایا ہے کہ میرا ذکر کیسے کرنا ہے تو پھر اس ذکر میں آل کا تذکرہ بھی فرمایا اور یہ پیغمبر اکرم نے جو صلوات کا طریقہ بتلایا ہے اس صلوات کے طریقے میں اللہم صلع علی محمد و آل محمد یا بعض برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں و آل آل محمد لہذا یہ ذکر کا طریقہ پاک پیغمبر نے بتلایا ہے اور یہ ذکر وہاں ہوگا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے اور نماز میں خصوصیت کے ساتھ اس صلوات کو پڑھنا فق جعفریہ میں بہرحال یہ واجب ہے ضروری ہے اور یہ تشہد کا حصہ ہے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اس صلوات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی تو یہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم اس ذکر کی وجہ سے باقی ہیں اس لیے کہ حجت خدا دنیا میں ہوگی تو اس حجت خدا کے وجود سے یہ دنیا کا وجود ہے البتہ یہاں بحث جو ہیں وہ ایک پھر بارویں امام کے زمن میں انشاءاللہ کبھی فرصت ہوگی تو آئے گی کہ ابھی حجت خدا جو اس وقت پیغمبر اکرم کی اولاد اور اس عالمے سے موجود ہے وہ کہاں ہے تو بارویں امام کا تذکرہ اسی زمن میں آتا ہے کہ کسی حجت خدا کو ہونا چاہیے جس حجت خدا کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے اب جب ذات توحید کے یہ حکام واضح طور پر ہیں کہ جب میری حجت کوئی نہیں ہوگی کائنات کا ہونا یہ بطلاتا ہے کہ اس کے کسی حجت کو اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے ہمارے سامنے نہ ہو تو اس کو ہونا چاہیے اس زمن میں بہرحال آیات الہیہ کے حوالے سے وہ حجت خدا اور وہ بحثیں جو ہیں وہ علماء مفسرین نے مختلف آیات میں بیان فرمائی ہیں رمضان فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں یہ جب آیت بیان ہوئی ہے کہ مصطفیٰ جب تک اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اے محبوب جب تک آپ اس امت میں ہیں اس وقت تک اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بھی یعنی موجودہ زمانے تک بھی عذاب امت جناب پیغمبر اکرم پر نہیں ہوگا تو اب یہ عذاب کیوں نہیں ہوگا وجود ظاہریہ جناب پیغمبر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اگرچہ وہ رحمت اور پیغمبر اکرم کے وہ نورانیت موجود ہے اور چونکہ یہ ساری امت امت جناب پیغمبر ہے لیکن یہاں فخر الدین رازی نے اس آیت کے زمن میں بڑے تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ کسی ایسی ہستی کو ہونا چاہیے جس ہستی کی وجہ سے عذاب الہی سے امت مصطفیٰ محفوظ رہے اب اس ہستی کو اگر کوئی پہچانے یا نہ پہچانے بہرحال ہم ایک شیعہ کے حوالے سے یہ اعلان کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اس ہستی کا نام ہے امام صاحب العصر والزمان اور اس کا تذکرہ جہاں وہ بھی بہرحال اپنے انداز میں جناب پیغمبر اکرم کا ہی تذکرہ ہوگا ہم مطالیمات ناج البلا کے حوالے سے جو چیز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ہستی کو کسی ذات کو پہچاننا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے سب سے قریب کون ہے اب جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہے سب سے اچھی معلومات اسی سے ہو سکتی ہیں لہذا اگر ذات پیغمبر اکرم کو بلندی کے حوالے سے دیکھیں کہ سب سے قریب کون ہے تو بلندی کے اعتبار سے وہ ہستی جو پیغمبر اکرم سے بلند ہے اس ہستی کا نام ہے ذات پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی اور اگر ہم جناب پیغمبر اکرم کے نیچے دیکھیں کہ ان کے بعد کونسی ہستی ہے تو اس ہستی کا نام ہے جناب علی بن ابی طالب صاحب نحج البلاغہ یعنی اگر آپ نے قرب کے اعتبار سے دیکھنا ہے اور پیغمبر اکرم کو پہچاننا ہے تو یا جناب پیغمبر اکرم کی پہچان اللہ کے فرمان کے ذریعے سے ہوگی یا جناب امیر المعامنین حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی اب اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہترین ذریعہ ہے جناب پیغمبر اکرم کی پہچان کا اور ام المعامنین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کان خلقہ القرآن پاک پیغمبر کا اخلاق پاک پیغمبر کی سیرت یہ قرآن مجید ہے یعنی گویا خلاصہ ہے پاک پیغمبر کی زندگی کا اور عظمتوں کا قرآن مجید اور جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے تو ایک بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب کوئی شخص آکے سوال کرتا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کو کیسے پہچانے تو پھر ایک عرب کا بددو یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ دروازے پہ جاؤ بلکہ اس کا خود طریقہ یہ رہا کہ اس نے آکے پہلے سلام کیا جناب امیر علیہ السلام پر اور جناب امیر علیہ السلام پر سلام کرنے کے بعد وہ جاتا ہے سلام کرتا ہے جناب پاک پیغمبر پر تو اصحاب مسکرائے اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کیوں مسکراء پڑے ہو تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھانی ہے کہ پہلے بڑوں پر سلام کرنا چاہیے اور یہ پہلے جناب امیر علیہ السلام پر سلام کر کے آپ پر پھر سلام کرتے ہیں پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس سے پوچھ لو کہ یہ کیوں انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ایک فرمان خدا پر عمل کیا ہے ایک فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا ہے اس لیے پہلے علی مرتضیٰ پر سلام کیا ہے وہ کیا کہا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ گھروں میں داخل ہو تو دروازے سے ہو کے آیا کرو لہذا اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے میں دروازہ تلاش کرتا رہا اور پیغمبر اکرم کے فرمان کو سامنے رکھ کے دروازہ علی کی صورت میں نظر آیا تو میں نے پہلے دروازے پر سلام کیا اور پھر گھر میں داخل ہوا اب یہ ایک واقعہ ایک عرب بدو کا عرب دہاتی تو کم از کم ہم اس سے یہی سمجھ لیں کہ جناب پیغمبر اکرم کی اگر ذات کو پہچاننا ہے تو یہ ذرائع ہم اس سے انکار نہیں ہیں وہ ہستی خود تیس سال قبل از ولادت جناب امیر المؤمنین پیغمبر اکرم نے زندگی گزاری وہ تیس سال اس انداز میں نہیں تھے کہ تیس سال جو ہیں وہ معاذ اللہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم کو جناب امیر اللہ کے بغیر کوئی پہچانتا نہیں تھا وہ تھے جو پہچنوا رہے تھے اور وہ تھے جو پہچان کے آپ کی عزت اور آپ کی عظمت جو ہیں وہ اس کو مان رہے تھے یہ بھی ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جب آمند ہوتی ہے تو پیغمبر اکرم کی آمند پر کس کس نے کس کس انداز میں خوشیاں منائیں میں بعض تاریخی کتابوں میں دیکھ رہا تھا کہ جناب پیغمبر اکرم کی آمند پر جناب آمنہ کے پاس اگر کوئی اس ویسے تو مشہور ہے کہ کون کون سے بی بی آئیں جناب آسی آئیں جناب حاجرہ آئیں جناب مادر جناب موسی آئیں اور لیکن ظاہری دنیا سے جو ہستی جناب آمنہ کے پاس موجود تھیں وہ جناب فاطمہ بنت اصد ہیں اور یہاں روایت جناب فاطمہ بنت اصد سے منقول ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی ولادت ہوتی ہے تو ایک نور بلاند ہوتا ہے جس نور سے گویا کائنات چمک گئی ہے اب پیغمبر اکرم کی ولادت کے وقت جو نور مصطفیٰ کو درک کر لے وہ مادر جناب علی مرتضی ہوتی ہیں اس لیے جب جناب امیر علیہ السلام نحج البلاغ میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ پیغمبر نے مجھے گود میں لے لیا اور میں نے نور رسالت کو دیکھا اور خوشبو نبوت کو میں نے محسوس کیا اب جس کی ماں اس نور مصطفیٰ کو ولادت مصطفیٰ کے دن دیکھ رہی تھی اس ماں کے بیٹے کا نام ہے جناب علی مرتضی اب جب جناب فاطمہ بنت اصد فرماتی ہیں کہ جب ولادت جناب پیغمبر اکرم ہوئی تو وہ نور بلاند ہوا اور جناب پیغمبر اکرم نے پھر ہاتھ زمین پر رکھے اور روح آسمان کی طرف کیا اور اپنے رب سے گفتگو شروع کی جب ان دو ہستیوں نے جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اصد نے اس نور کو دیکھا اور اس منظر کو دیکھا تو بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اتنی دیر میں جناب ابو طالب تشریف لاتے ہیں اور جناب ابو طالب جب تشریف لاتے ہیں تو ان بی بیوں کو مبارک باد اور وہ خوشی کا سما لیکن جناب ابو طالب پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہی تھی جناب فاطمہ بنت اصد نے سارا واقعہ بتلایا کہ یوں نور بلند ہوا اور یوں جناب پیغمبر اکرم نو مولود نے زمین پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کیا یہاں جناب ابو طالب فرماتے ہیں فاطمہ میں کیا آپ کو ایک خوشخبری اور بھی سنا دوں اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ کے بطن سے اس کا وسیع پیدا ہوگا اب یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ولادت جناب پیغمبر اکرم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آگے سلسلہ جو ہیں وہ ابھی مجھے جناب ابو طالب کا اور جناب پیغمبر اکرم کا ایک تعلق بیان نہیں کرنا اب میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ باپ کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹے نے اعلان کیا ہے اور ناج البلاغہ میں یہ موجود ہیں الفاظ مجھے باپ نے وہ تربیت کی ہے کہ میں ایک لحظے کیلئے بھی مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور ہم اکثر یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ یہ تربیت ہے جناب ابو طالب ہے اور جناب ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے جناب امیر علیہ السلام پر لیکن ایس زمانے میں تعلیمات ناج البلاغہ کے حوالے سے اگر گفتگو ہم کریں تو بات بڑی واضح کی جا سکتی ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کی تربیت کا اثر دیکھنا ہو تو وہ کہاں دیکھیں پیغمبر اکرم کے کسی شاگرد کامل کیے اوپر نظر کرنی ہو تو وہ کہاں دیکھیں یا یوں کہیں کہ پیغمبر اکرم کی سیرت کا کامل نمونہ اگر دیکھنا ہو تو وہ کہاں دیکھیں وہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی ہے اور ناج البلاغہ اس سے بھرا پڑا ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم کے پیچھے ایسے چلتا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیچھے چلتا ہے یعنی اتباع کا وہ اور پھر ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم کے کسی قریبی کو دیکھنا ہے تو مجھ علی کو دیکھو سب سے قریبی میں ہوں دو جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے ناج البلاغہ میں یہ جملات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر قرب کو دیکھنا ہے اور کسی مقام کا کسی منصب کا میعار اگر قرب ہے رشتے کے اعتبار سے تو سب سے قریبی میں ہوں اور اگر قرب کا میعار اطاعت ہے تو سب سے زیادہ اطاعت گزار اور پیروکار مصطفیٰ میں ہوں یعنی جناب امیر علیہ السلام کا یہ اپنا اعلان ہے کہ ہر اعتبار سے قرب مصطفیٰ مجھے نصیب ہے اس لئے اپنی زندگی میں جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز میں پیغمبر اکرم کی شجاعت بیان کی سخاوت بیان کی تو جناب پیغمبر اکرم کو اگر پہچاننا ہے اور جناب پیغمبر اکرم کی تربیت کے اثرات دیکھنے ہیں تو بہترین نمونہ جناب امیر المعمنین علیہ السلام کی ذات ہے خود یہ نحج البلاغہ تعلیمات نحج البلاغہ کے حوالے سے اگر یہ گفتگو کروں تو برلن یونیسٹی میں ایک پروفیسر ہیں آج سے یعنی کافی تقریباً اسی نوے سال پہلی کی بات کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ہم جب وہاں گئے تو اس عرب عربی پڑھانے والے انگریز پروفیسر کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اس کتاب کو بلند کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے موجزہ مصطفیٰ دیکھنا ہے تو وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قریب گئے اور ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تو ناج البلاغہ ہے جب ہم نے ناج البلاغہ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو پھر سوالیہ نگاہ سے اس کو دیکھا اس نے خود جواب دیا جس مصطفیٰ کا شاگرد ایسا ہو وہ عظمت میں خود مصطفیٰ کیسا ہوگا اور یہ واقعات جو ہیں وہ یمن والے لوگ جب ایمان لے آئے پاک پیغمبر پر اور ان کا سردار وہاں موجود نہیں تھا تو اس سردار نے آ کر پوچھا کہ آپ ایک شخص پر کیسے ایمان لے آئے کیسے اس کا کلمہ پڑھ لیا جبکہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کی ساری قوم نے یک زبان ہو کے کہا تھا جس کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں اس استاد کو ہم کیوں نہ مانیں تو یہ یعنی جناب عمیل علیہ السلام پیغمبر اکرم کی تربیت کا ایک بہترین نمونہ ہیں اب جتنی عظمتیں اور جتنے فضائل بھی جناب عمیل علیہ السلام کے بیان کیے جائیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ فضائل نصیب ہوئے ہیں جناب عمیل المومنین کو مثلا خود آپ دیکھئے ایک بہت بڑی فضیلت جو جناب پیغمبر اکرم کے اس شاگرد عظیم نے اپنی بیان کی ہے وہ ہے علم جناب عمیل المومنین اور وہ دعویٰ جو جناب عمیل علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں دو جگہاں پہ فرمایا ہے دعویٰ یہ ہے سلونی سلونی مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو میرے جانے سے پہلے پوچھ لو اب وہاں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر نے سکھایا ہے اب ہم یہی کہتے ہیں کہ علم جناب عمیل المومنین حقیقت میں علم جناب پیغمبر اکرم ہے تو جناب پیغمبر اکرم کی پہچان کا بہترین ذریعہ اور ذریعہ فقط زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی پیغمبر اکرم کی پہچان کا ثبوت جناب عمیل علیہ السلام نے دیا کہ جو پیغمبر اکرم کو پہچانتے ہیں پھر ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے اس وقت ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے میں بس یہاں چاند جملات پیغمبر اکرم کی عظمت جو جناب عمیل المومنین نے بیان فرمائی یہ نحج البلاغہ میں اس کے حوالے سے چاند جملات پیش کرتا ہوں یہ خطبہ نمبر ایک سو چھے ہے جناب مفتی جعور حسین مرہوم نے اس خطبہ نمبر ایک سو چھے میں جناب پیغمبر اکرم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے جناب عمیل علیہ السلام نے کہ اختارہو من شجرت الانبیاء اللہ کی ذات نے پاک پیغمبر کو نبیوں کے شجرے میں سے انتخاب کیا اور رچنا اختارہو من شجرت الانبیاء انبیاء کے شجرہ اور انبیاء کے نسب میں سے اب یہ خود ایک عظمت ہے اس نسب جناب پیغمبر اکرم کی کہ کس خاندان سے ہیں یہ خاندانی تعلق اور ہر کوئی سوائیتا ہے کہ یہ سلسلہ نسب جو ہیں وہ کہاں جا کے ملتا ہے جناب اسمائیل سے نسب پیغمبر اکرم جا کے ملتا ہے اگلا جملہ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں و مشکات غیاء اور روشنی کے مرکز سے اللہ کی ذات نے اس سراج منیر کو انتخاب کیا ہے اور چنا ہے یعنی خاندان انبیاء کا خاندان ہے اور مشکات غیاء سے یعنی اگر یہ سراج منیر ہیں تو وہ مشکات کیا ہے جس سے اس سراج منیر کو انتخاب کیا گیا ہے وہ یہاں نحج البلا کے شارہین نے واضح طور پر لکھا کہ اس سے مراد جناب ابراہیم ہیں یعنی جناب ابراہیم اور آل ابراہیم سے ان کو انتخاب کیا ہے وزعایت العلیہ اور بلند جبینے یعنی جناب پیغمبر اکرم کو انتخاب کیا گیا ہے بلند جبینوں سے زوایت العلیہ اب یہاں وہ کون سے ہستیاں ہیں یعنی یہ مراد وہ ہے وہ ہستیاں جن ہستیوں کی جبینیں کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکی تھیں وہ اتنی بلند تھیں کہ فقط اس رب آلہ کے سامنے جھکی ہیں تو اب اس میں خاندان پیغمبر اکرم کا وہ ایمان اور وہ ساری بحثیں بھی اس جملے میں واضح ہو جاتی ہیں ومسابیح ظلمہ اور پیغمبر اکرم کو ان جگہوں سے چنا ہے کہ جہاں ظلمات میں اور اندھیریوں میں وہ چراغ کی صورت میں موجود تھے ان چراغوں سے اس چراغ کا انتخاب کیا ہے اور زمین جس پر انتخاب کیا ہے بھیجنے کا وثرت البتحا اور بتحا کے اس مرکز کو یعنی مکہ کو انتخاب کیا ہے جائے ولادہ تھے جناب پیغمبر اکرم وینابی الحکمہ اور حکمت کے سرچشموں سے انتخاب کیا ہے اب یہ چند جملات جائیں وہ حقیقت میں اگر وضاحت انسان اس کی طرف جائے تو وضاحت اور عظمت خاندان مصطفیہ ان جملوں میں بھری پڑی ہے کہ وہ کیا تھے ان کی جبین غیر خدا کے سامنے جھکی نہیں تھی وہ حکمت کا سرچشمہ تھے وہ اندھیریوں میں چراغ تھے وہ مشکات تھے اور وہ شجرہ انبیاء تھا لہذا یہاں بحث جناب پیغمبر اکرم کے خاندان کے متعلق آگے پھر جناب امیر اللہ علیہ السلام نے اسی خطبے میں خطبہ نمبر ایک سو چھے میں جناب پیغمبر اکرم کی عظمت بیان فرمائی پہلا لفظ جو جناب امیر اللہ علیہ السلام نے استعمال کیا ہے ایک لفظ ہی اگر انسان نہ اس پہ غور کرے تو حقیقت میں عجیب انداز سے جناب پیغمبر اکرم کی عظمت اس ہستی نے بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں طبیب ان وہ ایک طبیب تھے طبیب ان اور کون سے طبیب دوار ان بے طبے جو اپنی طب کے ساتھ دور اور چکر لگاتے رہتے تھے کیا ہے کوئی مریض ہے کوئی ایسا بیمار جس کی بیماری کو میں صحیح کر سکوں اور اس کا علاج کر سکوں اور پھر اس کو جناب امیر اللہ علیہ السلام نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ علاج کے سارے نسخے وہ مرہم پٹیاں وہ گرم کرنے والے ہتھیار اور وہ جس سے کسی سخت سے سخت مریض کی صحت کا احتمام کیا جا سکتا ہے وہ سارے دوائیں اور سارے علاج پاک پیغمبر اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے لیکن میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لفظ طبیب پہ اگر غور کریں تو پیغمبر اکرم کے القاب میں سے خطبہ نمبر ایک سو چھے میں جناب امیر اللہ علیہ السلام نے اس پاک پیغمبر اس رحمت اللہ العالمین اس مالک خلق عظیم ہستی کو طبیب کہا ہے یعنی طبیب بھی وہ ہے جو اپنے حقیقی طبیب ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے آرام کو چھوڑ کے دوسروں کے آرام کا خیال کرتا ہے اور پھر اس سلسلے میں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بڑی بیماری ناج البلاغہ میں ایک جگہ پہ جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی بیماری کیا ہے بڑی بیماری شرک ہے اب یہاں طبیب جب آیا ہے تو اس سب سے بڑی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے طبیب دوار معطب اب اس لیے کہ ایک ظاہری طور پر علاج ہے اور یہاں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علاج کس چیز کا کیا تھا من قلوب عمین وعظان سمن وعلسنت بکمن وہ لوگ جن کے دل اندھے ہو چکے تھے وہ افراد جن کے کان بہرے ہو چکے تھے وہ افراد جن کی زبانیں گونگی ہو چکی تھی ان کے علاج کیلئے جہاں جہاں ضرورت تھی مصطفیٰ وہاں وہاں گئے اور اس کا علاج کیا متبعن بدوائیہی مواد الغفلہ اور غفلت زدہ مقاموں پہ اور حیرانی اور پریشانی کہ مارے ہوئے افراد کی کھوج میں لگے ہوئے تھے تاکہ جناب مواتن الحیرہ لم يستضیعو بی اضواء الحکمہ لیکن لوگوں نے پھر اس حکیم سے بھی اور اس کی حکمت اور دانائی کی باتوں سے بھی استفادہ نہ کیا جنابی عمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے راہیں واضح کی وظاہرت الالامت اللہ متوسمہ اور نشانات واضح کیے کہ جو ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ چل کے ہمارے ساتھ ہدایت کی راہوں کو پا کر خدا تک پہنچے اور پھر جنابی عمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لینے والوں نے کیا کیا لیا اب لینے والوں نے اس پیغمبر اکرم کو بھی زہمتیں اور تکلیفیں دی ہیں اور اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ پیغمبر اکرم کو کہنا پڑا کہ جتنی مجھے تکلیفیں ملی ہیں اتنی کسی کو تکلیفیں نہیں ہوئیں لہٰذا یہ حکمت کی باتیں جنابی عمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سکھانے والا آیا اور حکمت کی باتیں لوگوں نے نہیں سیکھی اب تھوڑی سی توجہ ہمیں خود کرنی چاہیے کہ آیا وہ اس کی حکمت بھری باتیں تو اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم کس حد تک ان کو اپنی زندگیوں میں اپنا رہے ہیں یہ آیات جو ہیں وہ تین جگہاں پہ قرآن مجید میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ آئے ہیں پاک پیغمبر اس لیے کہ تذکیہ کریں اب تذکیہ کریں اس قوم کا اس قوم کو پاک کریں لی یہ زکی ہیں اور اس پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہیں وہ پہلا طریقہ بنیاد کیا ہے تلاوت آیات الہیہ اب وہ آیات الہیہ بھی ہمارے درمیان اسی ہستی کے ذریعے ذات توحید نے بھیجی ہیں اور پھر اس کو تذکیہ کا ذریعہ بنایا ہے البتہ یہاں ایک بات جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے ایک ہے آیات الہیہ اب اگر ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی صورت میں ایک ہے آیات الہیہ ایک ہے آیات الہیہ کا تلاوت کرنے والا اور ان آیات الہیہ کے ذریعے سے امت کا تذکیہ کرنے والا یعنی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے آیات الہیہ کو ہونا بھی ضروری ہے اور ان آیات الہیہ کی تلاوت کرنے والے کو بھی ضروری ہونا ہے لہذا دونوں چیزیں مل کے انسان کو پاک اور مذکہ کرتی ہیں لہذا تذکیعے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کے ان آیات کو مانیں اسی طریقے پہ اس ہستی کو بھی مانیں جس ہستی کے ذریعے ان آیات پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور مفہوموں تفسیر پوچھ سکتے ہیں اور یہی چیز تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے جانے کے بعد بھی دونوں چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں دو گران بہا اور دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت لہذا تذکیعے کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی ہستی ہونی چاہیے پیغمبر اکرم نے ان ہستیوں میں سے ایک ایک کا تعارف کرایا بہرحال اللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ آیات الہیہ ہمارے درمیان موجود ہیں قرآن مجید سے ہم نے کتنے وقت جہاں وہ استفادہ کیا اور اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے کوشش کی ہے ملاد کے حوالے سے حقیقت میں ملاد کا کمال یہی ہے کہ یہ ہے ایک اللہ کی ذات نے ہمیں پھر موقع دیا ہے کہ ہم بارہ ربی الاول سے سترہ ربی الاول تک یہ بھی آیت اللہ خمینی کا ایک بہت ہی پیارا انداز ہے جو انہوں نے اپنایا ہے اور وہ ہے کہ اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دو یعنی بارہ ربی الاول کو ہمارے اکثر اہل سنت والجماعت برادران ولادت جناب پیغمبر اکرم کے قائل ہیں اور اکثریت اہل تشیعوں میں سترہ ربی الاول کی ولادت جناب پیغمبر اکرم اور ولادت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے قائل ہیں لیکن انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد آیت اللہ خمینی نے جو یہ نیا ایک پہلو دیا ہے اور واقعا بہت ہی پیارا ایک کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا جائے اور اس وقت بھی اس ہفتے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران میں انتیسویں سالانہ وحدت کانفرانس تہران میں ہو رہی ہے جس میں دنیا کے مختلف پچاس ممالک سے اہل سنت علماء شیعہ سکالرز جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور الحمدللہ مثلا یوکے سے بھی اہل سنت علماء بھی تشریف لے گئے ہیں شیعہ علماء بھی گئے ہیں وہاں پھر وحدت کی اہمیت اور اس وحدت کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور افتراک اور اختلاف کے ذریعے سے اسلام کو کیا نقصان پہنچتا ہے اور دشمن اختلاف کی کون کون سی راہیں نکالتا ہے اس پہ پھر وہاں گفتگو ہوتی ہے تین روزہ کانفرانس جہاں وہ مناکدہ ہو رہی ہے اس حوالے سے ہر کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ایام کو ولادت جناب پیغمبر اکرم کو ہم وحدت مسلمین کے حوالے سے استعمال کریں اور وحدت ایک تو وحدت ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیعہ سنی وحدت بلکہ پیغمبر اکرم کا وہ طریقہ کار اور جناب عمیل اسلام نے خط نمبر 53 میں جو جناب مالک اشتر کو فرمایا تھا کہ انسان یا وہ تیرے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تجھ جیسے ہیں ہمیں یہ فقط یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد بلکہ انسانیت میں اتحاد ہونا چاہیے اور پیغمبر اکرم کی امت کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے برادران کا ایک ماحول دیکھیں پیغمبر اکرم کی ذات کا تعرف کراتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ ہستی وہ ہے جس کے ذریعے اپنے بکھری ہوئے بھائیوں کو ایک کیا ہے اور پھر جیسے عوص اور خضرج جیسے پرانے دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا ہے عزیزان سامین و ناظرین کیا ہم میلاد کے موقع پہ اپنی زندگیوں کو سمارنے کے لیے اس سے اپنا پہلا قدم شروع کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا نمونہ ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اپنے نفس پر اگر کنٹرول رکھتے ہیں تو ہم اپنے نفس کی خوشی کے بجائے پیغمبر اکرم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشی کے لیے قدم اٹھائیں اگر کسی سے ہماری ناراضگی ہے بلخصوص کلوز سے کلوز فیملیوں کے ساتھ تو میلاد کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو ہم ان اپس کی جدائیوں کو دور کریں اور بھلا دیں اور پیغمبر اکرم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم حقیقی بھائی بن جائیں اس لیے کہ اب ماحول یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فیملیوں میں بھائی بھائی سے ناراض ہے بہن سے ناراض ہے بہن بھائی سے ناراض ہے گھروں کے اختلافات اب جناب پیغمبر اکرم کی محبت کا دم بھرنے والے اگر اس اختلافات پر غالب نہیں آسکتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمارا نفس ہم پر غالب ہے ہمارے اوپر محبت مصطفیٰ اور مودت آل عبا غالب نہیں ہے لہذا عمل سے ہم یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم جو تشریف لائے اور دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا دیا کیا ہم اس محبت میں اپنے سگے بھائیوں کو اور اپنے خونی رشتہ داروں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں یا نہیں اور پھر پیغمبر اکرم کا وہ کردار اگر آپ دیکھیں جب پیغمبر اکرم کو مکہ مکرمہ سے البتہ یہاں ایک بات جو ہیں وہ عرض کرتا جاؤں مکہ مکرمہ سے یہ دو چیزیں ایک تو ولادت جناب پیغمبر اکرم کی ربی الاول میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہجرت پیغمبر اکرم مکہ سے مدینہ کی طرف وہ بھی ربی الاول میں ہے اب اس میں وڑا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ پاک پیغمبر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو بارہ ربی الاول کو مسجد کبا جہاں ہے وہاں جناب پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں اب بارہ سے لے کے اٹھارہ تک یہ چھے دن ہیں یا سات دن ہیں یہ دو قسم کے روایات جو ہیں وہ بہرحال چھے دن ہوں تو وہ اٹھارہ یا انیس ربی الاول تک پیغمبر اکرم مدینہ میں داخل نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ میں مکہ میں علی علیہ السلام کو چھوڑ آیا ہوں میں انتظار یہاں کروں گا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم مدینہ میں جائیں گے اب مدینہ کی اہمیت جو ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ پیغمبر اکرم کہ وہ دولت ظاہری حکومت ظاہری کا ایک مقام ہے مدینہ لیکن اس مدینہ کی عظمت کے لیے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں مصطفیٰ بھی اس میں داخل نہیں ہوں گا جب علی مرتضی مکہ سے آ کر میرے ساتھ شامل نہیں ہوں گے بہرحال جناب پیغمبر اکرم کی ہجرت بھی ربی الاول میں ہے اور ولادت بھی ربی الاول میں ہے ولادت کیلئے بھی اگر یہیں ایک جملہ کہتا جاؤں کہ ولادت تو پیغمبر اکرم کی ربی الاول میں ہے لیکن اعلان رسالت جو ہیں وہ چالیس سال کا انتظار تھا مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اور اگر کہوں تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہاں بھی کسی مددگار کی انتظار تھی کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ ہاں میری مدد کرے اس مشن میں تو پھر میں اعلان نبوت کروں اس لیے اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو کے یہ کہنے کے قابل نہ ہوئے کہ میں ہوں جو تیرا مددگار بنوں گا اور وہ دعوت ذوالعشیرہ واضح نمونہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس دعوت میں کھانا کھلا کے یہ کہا کہ کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے تو ایک دو اور تین دفعہ اٹھ کے جس ہستی نے اعلان کیا کہ میں مددگار ہوں اس ہستی کا نام ہے صاحب نحج البلاغہ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ مدد پیغمبر اکرم کس انداز سے ہونی چاہیے کس زمانے سے ہونی چاہیے وہ بھی اگر سیکھنی ہے تو جناب عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہوں مددگار اگرچہ عمر جو ہیں وہ دس سال تو وہاں بھی انتظار یہاں بھی انتظار اور اگر ہم اس زمانے میں کسی ہستی کا جس کا نام نام پیغمبر اکرم پر ہو اس ہستی کے اگر انتظار میں ہیں تو اس انتظار میں اسی اعتبار سے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا کمال کیا ہوگا قرآن مجید کے ان آیات کے حوالے سے اس ہستی کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تشریف لائے تو دین مصطفیٰ پیغام خدا پورے عدیان پر غالب آجائے اور اس ہستی کے آمند کے ذریعے انشاءاللہ دین اسلام کو کائنات بھر کے عدیان پر حقیقی غلبہ ہوگا پروردگار ہمیں بھی وہ گھڑیاں نصیب فرمائے جب جناب پیغمبر اکرم کے اس فرزند ارجمند کی آمند کے ذریعے سے اسلام کی کل کائنات پر حقیقی حکومت کامیاب ہو اور اس حکومت کے ذریعے سے ہر جگہ پہ ذکر مصطفیٰ کی عظمت اور ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ